تو دوستو آج ہم بات کریں گے یو پی ال کے سٹوک کے وارے میں یو پی ال کے سٹوک میں نیسٹ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجیسٹرین دیکھنے کو بسکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لگا تھا پہلے ہم کو اسٹوک میں لو ور لو لو اور ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر اسٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگن ہم کو اسٹوک میں یہاں پر لگاتار تیجی دیکھنے کو مل لئی ہے ابھی اگن ہم کو اسٹوک میں ہائی اور ہائی اور لو والا پیٹرن یہاں پر اگن دیکھنے کو ملا ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر اسٹوک میں 0.54% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے پھر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوئے تو یہاں سب یہ اگر ہم کوئی سٹوک میں ریکبری بھی دیکھنا ملے سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹوک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سب تیجی کی کنڈیزن میں ہمارے پاس سٹوک میں 577 کا پہلا یہاں پر ریجسٹنس دیکھنا ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بھی امریک کیا دین ایازم کوئی سٹوک میں 612 اور اگر سٹوک اس کو بھی امریک کرتا ہے دین ایازم کوئی سٹوک میں آگین ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 640 دین ایازم کوئی سٹوک میں 700 اور ایک سٹوک میں آگین 750 اور 800 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیزن میں ہمارے پاس سٹوک میں 560 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دین ایازم کو سٹوک میں 541 اور 518 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ ہے تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل خولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیوار